ہم حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت جابر اس کے راوی ہے حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے لڑکا عطا فرمایا ہے اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے بتائیے میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ناموں میں سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ حمزہ ہے کیونکہ یہ میرے پیارے چچا کا نام ہے تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ دو حاضرین و ناظرین میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے خود دیکھا ہے میں نے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے حضرت حمزہ سے کچھ عرض کر دو نا کہ حضور کی بارگاہ میں سپارش کر دیں حضور اس کو کبھی نہیں ڈالتے حضور اس کو کبھی نہیں ڈالتے یا سیدہ کائنات کی بارگاہ ہے یا سید الشہدہ کی بارگاہ ہے یہ دو سفارش حضور کبھی ٹالتے ہی نہیں ہیں بس یہ کسی کے لیے ہاں کرتے ہیں حضور اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آؤ یہاں سے پکارتے ہیں یا سید الشہدہ یا امی رسول اللہ یا عصد اللہ و عصد الرسول یا فائل الخیرات یا سید الشہدہ یا سیدنا امیر حمزہ ہمارے پر خاص نظر کر رہا فرما دے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دے دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے قدمین میں جگہ ملے قیامت کے دن حضور کے جھنڈے تلے اٹھائے جائیں ایک مرتبہ امام باقی نے اس کو نقل کیا شعب الامام امام میں امام باقی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ اس کی اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور علیہ وروا ہے حمزہ تم نہیں دیکھ سکتے حمزہ کا حقیدہ بھی سنو امام باقی نقل کرتے ہیں کہا یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں پتہ نہیں دیکھ سکتا اسی لئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے میں نہیں دیکھ رہا دیکھ سکتا ہوتا تو خود دیکھ لیتا نا میں نہیں دیکھ سکتا لیکن امام باقی نے یہ الفاظ نقل کی ہے کہا یا رسول اللہ آپ دکھا سکتے ہیں حضور مسکلا پڑے حضور نے فرمایا حمزہ آگے آؤ یہاں بیٹھو حمزہ بیٹھے جبریل فورا نازل ہو گئے فورا حاضر ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اوپر دیکھو آپ نے اوپر دیکھا آپ نے بلا حجاب جبریل کو اس کی حاصل حالت میں دیکھ لیا جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا کیا شان ہے حضرت جبریل امین کی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر نبی کے صحابی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اوچھی شانوں والے ہیں پر جبریل امین کا کیا ہی مقدر ہے امیر حمزہ امیر امبیاء سے عرض کر رہے ہیں ذرا جبریل کو تو بھلائیں میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں